السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ ٹوانٹی پارٹ نمبر بیس ایک قصہ سناتا ہوں حضر شکل حدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کا کراچی ائرپورٹ سے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا انہم الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارا قفلہ امریکی لیے جا رہا تھا ائرپورٹ تھا کراچی کا پورا قفلہ تھا سارا قفلہ جو چلتا تھا اس دور میں چنانکہ ایک پائلٹ صاحب تھے ہمارے سارچیوں میں اب وہ زندہ ہے یا نہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں وہ امریکہ سے فلیٹ لے کر آئے تھے پی آئیے کا یہ میں اس پر سنا رہا ہوں نیک لوگوں سے دوستی کیجئے تھوڑی صحبت بھی آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ ملے گی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ وہ فلیٹ لے کر آئے وہاں جب وہاں پہنچے وہاں بھیڑ دیکھی کراچی ارپڑ پر کہ بھیڑے بھی کیا ہے یہ کہاں شیخ جا رہے ہیں حضرات جا رہے ہیں امریکے لئے اچھا اب وہ پائلٹ صاحب نے کہا یہ حضرات کتے بھی جی کے فلیٹ ہے یا کہاں سبا کے فلیٹ ہے یا کہاں بس یہ فلیٹ تو میں لے کے جاؤں گا جو بھی عملہ تھا اس نے منع کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ اتنی لمبی فلیٹ لے کر آئے ہیں اب تو آپ کو دو دن آرام کرنا ہوگا اس نے کہاں نی نی مجھے ہی نیک لوگ کی صحبت چاہیے بھی کسی طریقے سے بھی مجھے یہ فلیٹ لے کر مجھے جانا ہے وہ بس زید رہا ہوا آدھ بھی پائلٹ جو ہے وہ بہت ادھر در فون کیے کہیں سے کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا کسی نے بھی کوئی متفق نہیں ہوا یوں کہاں کہ نہیں بھی آپ کو ہم نہیں دے سکتے ہیں فلیٹ خلال سے ایک کلان یہ میرے والی صاحب رحمت اللہ لے ائرپورٹ پر لیٹے ہوئے تھے یہ پائلٹ صاحب آئے اور پائلٹ صاحب نے آ کر میرے والی صاحب کا پاؤ دبانے شروع کر دیئے یوں کہاں حضرت رائم نے میں تو آپ کا بیان سنتے ہیں فلیٹ کا سنتے ہیں آپ تک پہنچنا بہت مشکل یہ وقت تو جہاں مجھے یعنی ملا ہے میں سوڑے خدمت کر لوں ابھی میں فلیٹ جگہ جو فلیٹ لے کر آ رہا ہوں لیکن میرا ایک کام ہے کہ کل آپ حضرت جس فلیٹ میں جانے والے ہیں وہ فلیٹ مجھے لے کر جانا ہے تو اببہ نے کہا کہ دیکھو پھر یہ تو قانونی چیزیں ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی خیر ہو کی قبول ہو گئی جو ناممکن چیز کو ممکن منا دیا اوپر سے فون آ گیا کہ ٹھیک ہے فلیٹ آپ لے کر جاؤ لیکن آٹھ گھنٹہ مکمل ہوتل میں جا کر تمہارا آرام کر لو چنانچہ وہ بہت خوش ہو گیا بہت خوش ہے کہ اببہ کو آ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کی ٹانگیاں دبائی ہیں الحمدللہ آپ کی دعا لے بھی قبول کی یہ میسج آ گیا کل آپ حضرت کے فلیٹ لے کر میں جا رہا ہوں جدہ صبح ائرپورٹ بار آ گئے فریش ہو کر اب وہاں پر جو ہے شیخ پورا قابلہ سارا کے سارا فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہے یہ پائلٹ صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کا پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ حضرت بڑی مشکل سے جو ہے یہ فلیٹ مجھے ملی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحبت مجھے ملے آپ لوگوں سے دوستی میں کرو تھوڑی دیر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں رہو یہ تو شیخ نے کہا کہ اچھا یہ جہاز لے کے تم جا رہے یہ فرمایا ہاں میں جا رہا شیخ نے کہا منہ شیخ کی جو یعنی بولنے کا انداز تھا منہ ذرا تیز چلائی ہو خوب تیز چلائی ہو اور جلنے جدہ جدہ پہنچائی دیجئے ہمیں تو پائلٹ صاحب ہستی ہے جو آبائی جاز کا عملہ تو وہ بھی ہستیا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کو تو جو قانونی اعتبار سے جو کہا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم چلیں گے اس سے آگے بھی شم نہیں کر سکتے اب فلیٹ رہوانہ ہوا فلیٹ رہوانہ ہونے کے بعد اسے پائلٹ صاحب نے یہ کہا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو بولنہ اوپر صاحب پالنپوری جو تھوڑا بیان کر لیں ہمارے جہاز میں شیخ نے کہا کہ ہاں ہاں بہت اچھا حضرت جیل متفق ہو گئے سب متفق ہو گئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا تو وہ پائلٹ صاحب کہتے تھے کہ یہ کچھ گھنٹے کی جو دوستی رہی ہماری اکابرین کے ساتھ آنا جانا جو رہا اس نے میری پوری زندگی بدل دی پوری زندگی آتے تھے رحمت کے اشتماع میں لمبی ڈاڑی ہوتی تھی اور اپنے جو ہے کبھی یونی فارم میں آتے تھے کبھی بغیر یونی فارم کے آتے تھے اور اببہ کے پاس آگر پیشانی کو بوسا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کی پیشانی کو جو بوسا دیتا ہوں اس کا نور مجھے ملتا ہے یہ نیک لوگ کی دوستی جب شیخ روان جب شیخ اترنے لگے کافلہ وہاں سے اترنے لگا فلیڈ سے جدہ میں اور احباب آئے ہوئے تھے پیلٹ صاحب جو ہے یہ شیخ کی کرسے خود چلا رہے تھے پیلٹ شیخ کی کرسے خود چلا رہے تھے تو سارا عملہ متاثر تھا کہ یہ کیا اور پیلٹ صاحب رو رہے تھے کہ یہ دن مجھے کم ملیں گے اس لئے ہمیشہ یہ یاد رکھنا نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے یہ میرا جملہ جو ہے لکھ لینا اور آپ نیک لوگوں کو ڈھوڑو تو دلہ دلہ آپ کو نیک آدمی ضرور ملائے گا اس میں کوئی شک نہیں بہت قصے ہیں ایک قصہ نہیں صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تابعین کے طبی تابعین کے اور صالحین کے یہ ہمارے جتنے اکابین گزرے ان کے بہت قصے ہیں یعنی اللہ کے شکر ہے کہ یہ مضبوط نیک لوگوں سے دوستی کر لیجئے یہ مضبوط اگر ایک سال تک میں بہن کرتا رہو انشاءاللہ تو بھی میں آپ کو سب سنا سکتا ہوں اس لئے بس بہتے ہی چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور اچھی اچھی باتیں ہمیں سننے ملتی رہے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور جو پریشان حالو اللہ اس کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو بچیاں کواری ہیں یا متعلقہ ہیں یا بیوائے ہیں اللہ تو ان کا بھرپور انتظام فرمائے اور ان سب کو ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں ان کے لئے حلال بستروں کا حلال گھر کا تو انتظام فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين